سدادہ دہشت کرتی عدالت نے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی چار مقدمات میں عبوری زمانت کنفرم کر دی ہے عدالت بانی پی ٹی آئی کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے داخل کرانے کا حکم بھی دے چکی ہے مزید کیا تفصیلاتیں بتانے کے لیے عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عباد الحق بتائے گا اس سماعت کے اندر جو پیل تھی اور جو زمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے جی عدالت نے جو زمانت کی درخواستیں تھی اس کو کنفرم کر دیا یعنی عبوری زمانت کی توسیق کر دی ہے عدالت نے کلمہ چوہ میں کنٹینر جلانے گستنی قنون کے آفیس کو آگ لگانے اور زرے جو شاہ ہے اس کے قتل اور زمان پارک میں جو تشدد کیا گیا پولیس سیلکاروں کے ان چار مقدمات میں زمانت کی توسیق کیا عدالت نے جنہ ہاؤس و آسکری ٹاور کے مقدمات میں جو ہے عبوری زمانت میں توسیق کر دی ہے اس سے پہلے چنکاری وکیل نے ان زمانت کی درخواستوں کے مخالفت کی تھی اور طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن کو مرکزی مجزم قرار دیا تھا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھی رہے گا اپنے ناظرین کو ایک اور خبر سے آقا کریں گے نو مائک اور گلبرگ میں پولیس کی گاڑییں چلانے کا کیس لاہور کی انصداد دیشت کر دی عدالتیں راکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے تفصیلات بتانے کے لیے عباد الحق یہ ہمارے سے موجود ہیں عباد الحق بتائیے گا اس سوال سے یاسمین راشد جو سابق صوبائی وزیر ہے ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے انہیں پانچ لاکھ کے مچھل کے دہان کرانے کا حکم دیا گیا ہے یاسمین راشد نے اس مقدم میں اپنے رہائی کے لیے زمانت کی درخواست منظور کی تھی اور آج عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی عدالت نے اس سے پہلے جو دلائل سنے دولوں طرف کے مکلا کے اور دلائل سننے کے بعد ان کی زمانت منظور کرتے ہوئے ہدایت ہی ہے کہ اگر انہیں کوئی سی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے بہت شکریہ